دنے وعد ڈنی باڈستشسی ڈنی باڈستش ڈنی باڈستش ڈنی باڈستش ڈانی ب sommes شکریہ 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 آپ کے لہو کی جائے لہو کی جائے لہو کی جائے پربو آپ کا دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد آپ کے لہو کی جائے ہو لہو کی جائے ہو لہو کی جائے یہ شمسیح آپ کے لہو کی جائے لہو کی جائے پویتر 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 لہو کی جائے پویتر 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 لہو کی جائے یہ شمسیح آپ کے پویتر لہو کی جائے لہو کی جائے لہو کی جائے لہو کی جائے پاک یہوہ سادہ گسا تے کرن دے وچ او دھیما پیار ہے اس دا ڈاڈا رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ سادہ جیڈا جینا چڑ دے تو ہے لیندہ اونی دور اسادے پاپ یسو نے چکلے سارے سٹتے دور دورا دے رحمت نال ہے پھریا ہویا پاک یہوہ سادہ جے ہی سادی ہے بری آئی تے ہا سلوک نکردہ جے ہی سادی ہے بری آئی تے ہا سلوک نکردہ ہا سلوک نکردہ لے ہا سلوک نکردہ جیڈا 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 ہے بھریا ہویا پاک یہوہ جیڈا 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 ہے اور جیڈا جیڈا ہے It says, as the East is far from the West, so far has He removed our sins from us. Look how glorious is the word of the Lord. And how absolutely accurate in all respects the word of the Lord is. From as East is far from the West. if you study geography you would know that there are two poles that can be determined north and the south pole that can be tangibly located but east and west east and west are arbitrary locations they are never to be found they are as a matter of fact infinity you would never find east and you would never find the west hallelujah so far has the lord removed the sins and the transgressions hallelujah hallelujah thank you jesus hallelujah jitna پورپ سے پچھم دور ہے اتنی دور یہوہ پرمیشور نے ہمارے پاپ ہم سے کر دیے hallelujah جتنا east سے west دور ہے تو دیکھئے یدی آپ geographically ڈھونڈیں گے تو آپ کو east اور west نامک دو پول کبھی بھی ملیں گے نہیں کیونکہ یہ وہ انتتہ ہے نہ آپ کو east ملے گا نہ west ملے گا اسی لئے کتنا خوبصورت ہے خداوند کا کلام جو کہتا ہے as the east is far from the west so far the lord has removed our sins from us hallelujah اور وچن میں کیا لکھا ہے god has hurled our sins down in the depth of the ocean پر میشور نے ہمارے پاپوں کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا ہے آپ کو معلوم pacific ocean دنیا کا سب سے گہرا ocean ہے pacific ocean کی ایک ledge ہے that is several miles deep several several miles deep تو کسی نے کہا the lord hurled a sins down in that deep deep ocean he buried there and he put a sign board on the shore of the sea which set no more fishing here hallelujah ہمارے پاپ اس نے سمندر کی تہہ میں اتار دیئے اور سمندر کے اس کنارے پہ ایک board یہوا نے لکھ کے لگا دیا یہاں مچھلیاں پکڑنا منا ہے hallelujah thank you jesus hallelujah آج ہم پرمیشور کے وچن پہ منن کریں گے اور آج ہم پراتنا کریں گے اس کے بعد آپ سبھی قرپیہ کر کے جڑے رہیے گا ہم بعد میں پراتنا کریں گے آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا مہتپورن پرشن رکھنا چاہتا ہوں ہم پرمیشور کو پکارتے ہیں اور پراتنا کرتے ہیں we cry out to god we pray before the lord and we warn that heaven should hear us we pray so strongly and we anticipate that god will bend his ear and he would listen to us پرمیشور ہماری پراتنا سنے گا اور ہماری آواز سنی جائے گی میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹیب بتانا چاہتا ہوں سنیے دیان سے کیا سورگ کا پرمیشور بھی یہ چاہتا ہے کہ میری آواز سنی جائے سورگ میں جو راجہ تھی راجہ سروچ سحاسن پر وراج مان ہے سورگ ہماری پرمیشور ہماری پرمیشور پر کان لگا جبور پانچ ورس نمبر ون سام فائی ورس ون اور میرے کرانے کی اور دھیان لگا اور میرے کرانے کی اور دھیان لگا سام فائی ورس نمبر ون بھجن پانچ کے ایک میں بھجنکار کہتا ہے یہ یہوہ میری اور کان لگا اور میرے چلانے کو میری دکھ کی آواز کو سن میری دھوائی کو سن اب پڑھیں گے ہم سام سیونٹین ورس نمبر ون سترہ بھجن اس کی پہلی آیت پڑھیں گے یہ یہوہ ہم پرمیشور سچائی کے بچن سن ہم میری پکار کی اور دھیان دے ہم میری پراتنہ کی اور جو نشک پٹ مو سے نکمتی ہے کان لگا کیا لکھتا ہے بھجنکار سام سیونٹین ورس نمبر ون میں یہ پرمیشور میری دھوائی کی اور کان دے جو نشک پٹ ہوتھوں سے میری پراتنہ اٹھتی ہے تیری اپستتی میں یہ یہوہ میری پراتنہ کو سن مجھے کان دے یہ پرمیشور میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے سنے سام سیونٹین ورس نمبر ون سام تھٹی نائن ورس نمبر ٹویل پڑھیں گے بھجن انتالیس کا سام تھٹی نائن ورس نمبر ٹویل یہ پرمیشور میری پراتنہ سن اور میری دھوائی کی اور کان لگا لگا اور میرے موہ کے وچنوں کی اور کان لگا یہ پرمیشور میری پراتنہ سن اور میرے موہ کے وچنوں کی اور کان لگا سام بھجن چرنجا کا ورس نمبر ٹو یہ پرمیشور میرے وچنوں کی اور جو میں بولتا ہوں تیرے حضور میں پہنچیں اور ہے پرمیشور تیرے ان کی اور دھیان دے سام ایٹی فور ورس نمبر ایٹ سام ایٹی فور حالیلویہ چوراسی بھجن کی آٹھمی آیت میں بھجنکار کہتا ہے ہے سیناؤں کے یہہوہ میری پکار سن سیناؤں کے یہہوہ میری آواز سن ہے یاکوب کے پرمیشور میری اور کان لگا آگے سام 141 ورس 1 141 زبور کی پہلی آیت پڑھیں ہے یہوہ میں نے تجھے پکارا ہے میرے لئے پھرتی کر جب میں تجھ کو پکاروں تب میری اور کان لگا ہے پرمیشور میں نے تجھے پکارا ہے بھجن 141 کا ایک ہے پرمیشور میں نے تجھے پکارا ہے میری اور کان لگا ہے پرمیشور پھرتی سے مجھے جواب دے آلیلویہ اب پڑھیں گے سام 143 ورس نمبر ون 143 زبور کی پہلی آیت پڑھیں گے ہے یہوہ میری پراتھنا سن میرے گڑ گڑانے کی اور کان لگا ہے پرمیشور میری پراتھنا سن میرے گڑ گڑانے کی اور کان لگا تو جو سچا اور دھرمی ہے اس لئے میری سن لے تو جو سچا اور دھرمی پرمیشور ہے اس لئے تو میری سن لے آلیلویہ ہم دیکھ رہے ہیں بھجن پانچ کا ایک بھجن سترہ کا ایک بھجن انتالیس کا بارہ بھجن فپٹی فور چرنجہ کا دو بھجن چوراسی کا آٹھ بھجن ایک سو اکتالیس کا ایک بھجن ایک سو ترتالیس کا ایک ہم ان بھجنوں میں دیکھتے ہیں پرتھوی پہ منشعہ یہوہ پرمیشور کو پکارتے ہیں اس کی دعائی دیتے ہیں اس کے سنمکھ جاتے ہیں اس کے آگے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں اس کے آگے اپنی منتیں رکھتے ہیں چروریاں رکھتے ہیں اور پرمیشور سے آسرہ رکھتے ہیں کہ سورگ کا پرمیشور کان جھکا کے سنے سورگ کا پرمیشور فرتی کر کے سنے سورگ کا پرمیشور ترنت نے جواب دے اور سورگ کے پرمیشور کو سمبودن کرتے ہیں سیناؤں کے یہوہ کہہ کے سورگ کے پرمیشور کو سمبودن کرتے ہیں یاکوب کا پرمیشور کہہ کے اور پرمیشور کو سمرن کراتے ہیں کہ اے پرمیشور اپنی فیتفولنس کے کارن اپنی بڑی کرپا کے کارن اپنی بڑی دایا کے کارن اے پرمیشور اپنی پرتگیا کے کارن کیونکہ ہم تیری پرجاہ ہیں کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں وہ پرمیشور کو کئی طرح کے ترک دیتے ہیں کہ کیوں تو ہماری سنے پر اے پرمیشور تو ہماری سن ہماری دوہائی کی اور کان لگا ہم تیرے حضور میں آتے ہیں ہماری بنتی تیرے تک پہنچے تو سنیں ہماری سنوائی ہو پرتوی پہ لوگ پرارتھناوں کی دوارہ ہیون کو جیسے بمبار کر رہے ہیں لوگ کہ سورگ ان کی سنیں سورگ کا پرمیشور ان کی اور توجہ دے سورگ کا پرمیشور ان کی اور کان لگائے سورگ کا پرمیشور ان کی اور دیکھے سورگ کا پرمیشور ان کے دکھ میں ان کی سنکڑ کی گھڑی میں ان کی پرارتھنا سنیں سورگ کا پرمیشور جن طفانوں میں وہ گھرے ہیں ان طوفانوں میں سے انہیں باہر نکالے سورک کا پرمیشور جس بیماری کے بسترے پہ وہ بندے ہوئے ہیں اس بیماری کے بسترے کو پلٹ دے سورک کا پرمیشور ان لوگوں کے اور درشتی کریں جو کرجے کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں ان کرجوں سے سورک کا پرمیشور انہیں رہائی دے جن کے پریواروں میں کلیش ہے جن کے پریواروں میں سنکٹ ہے جن کے پریوار ٹوٹ رہے ہیں بکھر رہے ہیں یہوہ پرمیشور ان کی اور دھیان کریں اور یہاوہ پرمیشور ان کی سدھی لے منشعہ پرکھوی پر پرمیشور سے یہ کام نہ کرتا ہے اور میں اس کی علاوہ آپ کو بہت ساری بائبل میں آیتیں دے سکتا ہوں جہاں پہ انسان کے ہردے کی بہت گہری پکار ہے پربو میری سن ہے پربو میری سن ہے پربو میری سن میری دعائی کی ارکان لگا سن میری سن میری پرمیشور تو سوال آج میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پرکھوی پر انسان دعائی دے کے پرمیشور سے کہتا ہے پرمیشور میری سن میری اور کان دے فرتی کر میرے پاس آ میری درخواست کی اور دھیان دے میرا رونا دیکھ میری بنتیوں کو سن تو سوال میں آپ کے آگے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں بھائی اور بہنوں سورگ کے پرمیشور کے وشے میں کیا کیا سورگ میں وراج مان سیناؤں کا یہ ہوا راجہ دی راجہ پرمیشور کیا وہ بھی یہ کامنا نہیں کرتا کہ پرکھوی کے لوگ میری اور دھیان دیں میری پراجہ جنہیں میں نے بنایا ہے وہ میری اور پلٹے میرے لوگ جن کے سنگ میں نے واچہ باندھی ہے وہ میری آواز کو سنیں وہ کان دیں مجھے undivided attention دیں مجھے میری اور لوٹیں اور میری باتوں کو سنیں کیا پرمیشور نہیں چاہتا سوال یہ ہے کی بھائی اور بہنوں کس کی پہلے سنی جائے آپ کی سنی جائے یا آپ پرمیشور کی پہلے سنیں سورگ کا پرمیشور بھی جو یہ احساس میں نے آپ کو بتائے ہیں بھجن پانچ کی ایک بھجن سترہ کا ایک بھجن انتالیس کا بارہ بھجن فٹی فور کا ٹو بھجن ایٹی فور کا چوراسی کا آٹھ بھجن وان فورٹی ون کا ون بھجن وان فورٹی تری کا ون اس کی اندر منوشیوں کے یہ گہرے سنبیدنائیں ویکت کی گئی ہیں سورگ کے پرمیشور کی بھی ایسی ہی سنبیدنائیں ہیں سنیے کچھ بچن دھیان سے سب سے پہلے نکالیے سام سیونٹی ایٹ ورس نمبر وان اٹھتر زبور کی پہلی آئے سام سیونٹی ایٹ ورس ون پربو کہتا ہے میرے لوگو جو سکشہ جو ٹیچنگ میں تمہیں دیتا ہوں اسے سنو میرے وچنوں کی اور کان لگاؤ میرے وچنوں کی اور کان لگاؤ پس یہی ہے پرمیشور اپنی پرجا سے کہتا ہے میری قوم میری پرجا میرے لوگو میری کانگریگیشن میری اور کان لگاؤ میری سکشہ کو سنو مجھے اپنا دھیان دو پربرب چار کا بیس پڑیئے نیتی وچن چار کا بیس نیتی وچن چار کا بیس یہ میرے پتر میرے وچن دھیان دھر کے سنو ہے میرے پتر پربرب 420 نیتی وچن چار کا بیس ہے میرے پتر میرے وچن دھیان کر کے سنو اور اپنا کان میری باتوں پر لگاؤ اور اپنا کان لگاؤ میری باتوں پر پرمیشور کہہ رہا ہے میرے پتر میری آواز سن اور کان لگا میری اور تو کیا آپ پرمیشور کے وچن کا ادھیان کرتے ہیں کیا آپ پرمیشور کے وچن میں سے پرمیشور کی ویدھیاں پرمیشور کے حکم پرمیشور کی چتونیوں پر کان لگاتے ہو کیا آپ آتما میں پرمیشور کی آواز کو سنتے ہو اس کی اور دھیان دیتے ہو پربو کہتا ہے I also want to be heard I want you to give me your ear I want your undivided attention I want that you incline not only your ear but also your heart when I speak to you the Lord expects you to listen to his teaching the Lord anticipates that you will turn to him whole heartedly and you will open your ears and hear him یہ شایہ 28 کا 23 یہ شایہ 28 کا 23 پڑھیے گا کان لگا کر میری سنو کان لگا کر میری سنو دھیان دھر کر میرا وچن سنو دھیان دھر کر میرا وچن سنو یہ شایہ 28 کے 23 میں پرمیشور کیا کہتا ہے تان دو مجھے give me ear somebody said when you listen just become ear let your whole being become an ear so that you hear God with undivided attention پربو کو سنے اور پھر کچھ اور نہ سنے حالیلویہ پربو کی اور دھیان دیں پربو کی آواز کو سنے حالیلویہ اور پڑھئے یہ شایہ 43 verse number 23 یہ شایہ 43 verse number 23 میرے لیے ہوم بلی کرنے کو تُو میمنے نہیں لایا پربو کہتا ہے میں نے ہوم بلی نہیں چاہی تُس سے نہ تُس سے میمنے مانگے کہ تُو میمنوں کو چڑھائے نہ میل بلی چڑھا کر میری مہمہ کی دیکھ میں نے ان بلی چڑھانے کی کٹھن سیوہ تُس سے نہیں کرائی پربو کہتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہتا ہے تُو نے مجھے تھکا دیا ہے کیونکہ تُو نے میری اور کان نہیں لگایا پر میشور یہاں پہ نیائے کی ججمنٹ کی وارننگ دے رہا ہے اسرائیل کو کہ میں نیائے بھیجنے والا ہوں ججمنٹ بھیجنے والا ہوں یہ شایہ 51 کا ورس نمبر فور پڑھیں گے ہم یہ شایہ 51 کا ورس نمبر فور یہ شایہ 51 کا فور ہے میری پرجہ کے لوگوں میری اور دھیان دھرو ہے میرے لوگوں کان لگا کر میری سنو کیونکہ میری اور سے ویوستہ دی جائے گی اور میں اپنا نیم دیش دیش کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لئے ستھر کروں گا اور میں اپنا نیم دیش دیش کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لئے ستھر کروں گا پربو یہوہ یہ شایہ 51 فور کے اندر کہہ رہا ہے مجھے اپنے کان دو مجھے میری طرف دھیان دھرو میری آواز کو سنو کیونکہ میں تمہیں اپنے نیم اپنی ویدھیاں اپنی ویوستہ دوں گا تمہیں اپنے مارگ اور پتھ پہ چلنے کا گیان سکھاؤں گا اس لئے گمی ایئر میری اور پلٹو میری آواز سنو یہ شایہ 55 کا 3 پڑے یہ شایہ 55 کا ورس نمبر 3 کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو تب تم جیویت رہوگے سنو تب تم زندہ رہوگے اور میں تمہارے ساتھ صدا کی وچہ باندھوں گا تب میں تمہارے ساتھ اصلی بھاشا میں لکھا ہے تب میں تمہارے ساتھ صدا کے لئے ایگریمنٹ کروں گا اور کبھی توڑوں گا نہیں ارثات داؤد پر کی اٹل کرونا کی وچہ ہالیلویہ شور مرسیز آف ڈیویڈ اس انگریجی میں کہا گیا ہے ایک ایسی کرونا ہے جو گیرنٹیڈ ہے انشورڈ ہے کرونا وہ کبھی بریچ نہیں ہوگی گاؤڈ will never break that covenant he says سام he says آئیزائیہ 55 if you give me year if you bend your ears if you are always attentive to my voice if you surrender to me if you listen to my commandments the Lord says I will give you my laws and I will give you the sure mercies of David the Lord is talking about foolproof guarantee the Lord is saying I will insure you and that insurance can never be breached I will give you the sure mercies of David every day when you wake up you will be confronting with fresh mercies that God tailor made that very day sure mercies of David I mean you will never be in limbo you will never be in in a state of you know uncertainty you would know that God will cause you know he will send two angels two angels will be chasing you کیا لکھا ہے زبور تئیس میں کرونا دیا اور بھلائی hmm surely goodness and mercy goodness and mercy shall follow me all the days of my life goodness and mercy would be two angels they will follow you wherever you go wherever you travel you travel to your workplace there will be two angels that will be chasing you goodness and mercy you go into the field to work two angels will be chasing you goodness and mercy you sleep in your couch two angels will be guarding you goodness and mercy they will never leave you because God made a covenant with you the covenant is that you will enjoy the sure mercies of David what David was credited what God imputed upon David what David earned by living a glorious walk with the Lord the Lord will bestow upon you sure mercies of David hallelujah kab hogai ye when you give ear to the Lord when you hearken unto his voice when you come before him that he may give you his judgment his statues his decrees that he may establish his covenant with you hallelujah jarmaya chapter number 13 verse number 15 پڑے jarmaya 13 ka pundra پڑیے دیکھو اور کان لگاو دیکھو اور کان لگاو گر مت کرو گمن مت کرنا کیونکہ یہوہ نے کہا ہے کیونکہ یہوہ نے کہا ہے اپنے پرمیشور یہوہ کی بڑائی کرو اپنے پرمیشور یہوہ کی ہی آپ کے جیون میں جب آپ کو temptation آتی ہے نا pride کی یا اپنے وشے میں بڑی بڑی باتیں بولنے کی یا دوسروں سے بڑی بڑی باتیں اپنے وشے میں سننے کی چاہت آتی ہے اسی سمجھ یہوہ کی بڑائی کرنا شروع کر دو شیطان بھاگ جائے گا pride آپ کو چھوڑ جائے گا جب شیطان آپ کی اور فوکس ڈالنا چاہتا ہے آپ اس فوکس کو turn کر کے یہوہ پرمیشور کی اور کر دیں آپ بچے پڑھیں پورا بچن پڑھ دیجئے جرمیہ تیرہ کا پندرہ سولہ پڑھ دیجئے اس سے پہلے کی وہ اندھکار لائے اور تمہارے پاؤں اندھیرے پہاڑوں پر ٹھوکر کھائیں اور جب تم پرکاش کا آسرہ دیکھو تب وہ اس کو مرتیو کی چھایا میں بدل دے اور اسے گھور اندھکار بنا دے دیکھئے بہت سیویر واننگ ہے یہاں پہ اگر آپ پربو کی آواز نہیں سنوگے پربو کی واجشہ پربو کی پرتگیاؤں پہ نہیں چلوگے تو شیطان آپ کے جیون سے کھیلے گا لیکن اگر آپ پندرہ بچن پھر سے پڑھیں جرمیہ تیرہ دیکھو اور دیکھو اور کان لگاؤ گر مت کرو گمند مت کرنا یہاں نے یوں کہا ہے دیکھئے یہاں نے بولا ہے تو ہمیں دبل اٹینشن دینی ہے پرمیشور کے بچنوں پہ تو سوال یہ ہے کیا آپ کی آواز سنی جائے گی یا سورگ کے پرمیشور کی ہم who deserves to be heard is it you who deserves to be heard or is it god who deserves to be heard or on the other way let me put it across like this who will be heard you or god absolutely god آپ کو پربو کی آواز کو سننا ہے تب پربو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار کو بھی سنے گا ہالیلویہ delight yourself in the lord delight ایک بہت powerful ویڈ ہے پرمیشور کے اندر اس کے چرنوں میں اپنے آپ کو ستھاپت کر لو cling to him delight yourself in the lord then he will grant you the desires of your heart تب وہ تمہارے دل کی سب خواہشیں دے گا اسے سنیں بھائی اور بہنوں اس کی آواز کو سنیں اس کے وچنوں کا ادھین کریں اس کے وچنوں پر من چت لگائیں چوکسی سے اس کے وچنوں کی پالنا کریں حالیلویہ تب یہ ہوا پرمیشور آپ سے پرسن ہوگا آئیے ہم پراتھنا کریں برادر رمضی آپ کریئے پراتھنا پہلے دھنیواد دھنیواد سب شکتی شالی پرمیشور یہ دھنیواد ہمارے راج دھنیواد پربوں کے پربوں ہمارے ادھار کرتا پرمیشور سیناؤں کے یہ ہوا تجھے کوٹی دھنیواد دیتے ہیں اس بھور کے سمیں پرمیشور ہم تیرا بہت دھنیواد دیتے ہیں اس وچن کے میگ میگ کے لئے پرمیشور جو تُو نے آج برسا ہے ہمارے پرمیشور کہ ہم تیری آواز کو سنے پرمیشور وہ آواز پرمیشور جو سورک سے ہمارے اوپر تیرے وچن کے دوارہ تو اتارتا ہے پتا پرمیشور تاکہ ہم اس کی اور کان لگائیں ہم تیرا دھنے واد دیتے ہیں ہم دھنے واد دیتے ہیں اس وستیتی کے لئے اس سندر فیلوشپ کے لئے پرمیشور کہ آپ نے ہم سب کو جوڑا ہے پرمیشور کی تیرے داس کے دوارہ اس پویتر بیش خیمتی وچن کو کادھیان کر سکے تیری شکشاوں کو سن سکے اور جیون میں ان کا پالن کر سکے پرمیشور اس کے لئے ہم تجھے ہردے سے دھنے واد دیتے ہیں پتا پرمیشور جی جو تیرے وچن ہیں وہ ہمارے لئے جیون کی روٹی ہیں جیون کا جل ہیں یشو مسیح آپ نے کہا جو اس میں سے کھائے گا اور جو اس میں سے پیے گا وہ کبھی انتکال تک پیاسا نہیں رہے گا پربو جی تیرا یہ وچن ہماری اندر کی گہرائیوں تک جائیں ہمارے ڈین اے میں جائیں پتا پرمیشور تک وہ ایمیج جس ایمیج میں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس میں بدلتے جائیں اور یہ تبھی سمبھ ہوگا پرمیشور کہ جب ہم اپنے کان تیری اور لگائیں گے پرمیشور تیرے وچنوں کی اور لگائیں گے اپنے کان پرمیشور یا ہوا تبھی ہم لوگ بدلیں گے تبھی ہم لوگ نئے سیرے سے تیری ایمیج میں تبدیل ہوتے جائیں گے پرمیشور یا ہوا پرمیشور ہم ہمارے آگے آگے چلے اسی پرکار سے جیسے تو اسرائیلیوں کے آگے چلتا تھا وہ روشنی کا کمبہ بن کر اور اسی پرکار سے جیسے جو بادل تھا وہ تمبو کے اوپر رہتا تھا ایسے ہی وہ پویتر آتما کا بادل ہمارے اوپر رہے اور ہمیں گائیڈ اور لیڈ کرتا سب کو بہت آنشش دے آج میں ڈیلی سے پنجاب ٹریول کر رہا ہوں تو پراتھنا کیجئے کہ سب کچھ سموتھ ہو ائرپورٹ پہ اور ییشو مسیح کے نام میں برادر رمن اور برادر للت یہاں پہ ہیں میرے ساتھ اور برادر رتن بھی یہاں تھے پرمیشر اپنے اندازوں کو بہت برکت دے حالیلویہ پرمیشر آپ سب کو بھی اپنے لہو میں چھپائے اور آنشش کریں تھوڑی دیر میں ہم اس ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے خدا آپ سب کو بہت آنشش دے سب کو جائی شمسی کی